وہ وائرل ہوتی ہے انسٹاگرام پہ ایک پیج پہ سیٹڈے ایبننگ میں اور جس میں جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کیمپس ٹین کے متعلق کہا گیا لیکن وہ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا وہ فیک تھا اور سرہ سر کہانی گھڑی گی ایک پروپوگنڈا تھا ایک میڈیا سٹنٹ تھا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا اور ہم حق اور سچ پر تھے ہم نے ہر طرح سے جتنی بھی ہماری ایجنسیز تھیں ہمارے پولیس آفیسز تھے ان سب کے ساتھ ہم نے کوپریٹ کیا انہیں جو جو کچھ ریکوائیڈ تھا ہم انہیں فراہم کرتے گئے ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ فیکٹس ان فیگرز کے ساتھ اور بڑی سچائی کے ساتھ کیونکہ ہم حق پر تھے اس لیے ہم بالکل بھی کسی طرح کا خوف کسی طرح کا خطرہ ہمیں نہیں تھا اب ایسا ہوا کہ ایک پروٹیسٹ اسی سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہو گیا منڈے کو اور بہت سارے نقصان ہوا ادارے کا نقصان ہوا ہمارے ملک کا ریاست کا نقصان ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں ایسا ہے کہ کچھ آٹھ سے دس لوگ ایسے تھے جو اپنی ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز جو تھے وہ اپلوڈ کر رہے تھے اور ان میں وہ بڑی شورٹی کے ساتھ کچھ چیزیں بتا رہے تھے لیکن ان کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا جو کہا جا رہا تھا جو فیک پروپاگینڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا تھا تو ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی ایجنسیز کے اپنے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اور سب سے زیادہ سائبر کرائم جو ہے ڈیپارٹمنٹ جو ہے ان کے کہ ان سب نے ہمارے ساتھ بہت تعبون کیا اور جو جو کچھ انہیں ریکوائیڈ تھا ہم انہیں دیتے گئے وہ اپنی انویسٹیگیشن بہت فیر طریقے سے انہوں نے کی اور ہمارے تمام ڈیٹا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ان کے پاس ہیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں سیٹرڈے نائٹ کو انہوں نے کولیکٹ کرنا شروع کیے سارے آئی ویڈیوی آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ویلوگز وہ سٹوریز وہ ٹک ٹاکس جو جگہ جگہ لگی وہ آٹھ سے دس سٹوڈنٹس تھے جو ٹریس ہو گئے اب ان میں میرے ساتھ یہ میری بیٹی ہیں دونوں میرے کیمپس کی یہ کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں میری بیٹیاں ہیں اور جیسے کہ پی جی سی اپنی تمام سٹوڈنٹ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں لیکن یہ خود سے آج آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے جو سٹوریز لگائیں جو ٹک ٹاکس بنائیں وہ فیک تھی اور کس طرح سے ویڈاوٹ اینی انویسٹیگیشن ویڈاوٹ اینی ایویڈنس انہوں نے وہ باتیں سنی سنائی کے اوپر یقین کرتے ہوئے جو ہے وہ پھیلانی شروع کرتی جی بیٹھا ایمان آپ بتائیے آپ نے کیسے بنایا کیا شروع کیا اسلام علیکم میرا نام ایمان ہے اور میں پنجاب کولج میں ہی پڑھتی ہوں میں آئی سی ایس کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا پیچی سی کے ریپ کے اس کے بارے میں جو سکینڈلز چل رہے تھے میں نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے لیکن میں نے پھر بھی اس پر ایک ویلوگ بنایا میں نے جو باتیں ایک انسٹرگرام پر گروپ بنایا تھا وہاں پر بچیاں بول رہی تھی کہ پرنسپل نے ہمارے فون توڑ دیئے ہمیں سیٹ کیا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھی جس پر میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ بات بھی ایک پر ایک پروپاگینڈا تھی جو مجھے اب انہوں نے بتائی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا اس سے میں نے یہ ویڈیو بنا دی تھی اور ایسی کوئی بنا دی تھی کہ آپ نے یہ سوشل دلیا کے بات بہت بسنی کے شیئر کرتی ہے جی آپ کی آپ کے شیئر کے وہ کیا آپ کی سہیلی نہیں کی تھی آپ کو یا آپ نے سوشل دلیا سے دیکھے نہیں وہی آگے پیادر میں آیا ہمارا ہم نے یہ کہا کہ ہمیں ایمیوز پیادر نے کہ ہمارے سامنے یہ بات یہ ہوا اس میں ہمارے کے ساتھ پیادر بھی انبالتا تھا ہمارا انسٹرگرام پر ایک گروپ بنایا تھا سب بچوں نے بنایا تھا اس پر اس کا نام تھا we want justice for her اس میں سب بچیاں شیئر کر رہی تھی کہ اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس بچی کو ایمبولنس آئی ہے ہم نے آواز سنی ہے وہ ساری باتیں شیئر کری تھی جو مجھے بھی پتا چلی میں نے سنی اور میں نے بھی آگے ہاں جی میرے سے کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہے میں دو دن سے اس بارے میں بیانات دے رہی ہوں اور کافی انویسٹیگیشن کی گئی ہے میرے سے نہیں کوئی بھی نہیں سب اچھے ہی تھے جو پروٹیس بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ویڈیو بناو میری کلاس فیلوز بھی تھی اور سب نے کہا تھا جو پرینٹ سے آپ کے ساتھ ساری بھی جید میں نے آپ کو تکھا بھی وہ سنی ٹھے بھائے دیا ییوٹیوب پر اپر پر جب آپ کو کوئی بائی رنگ پہا تو آپ کو مجھا نہیں آنے آپ کو فچہ دی بھی بچہر کیا آپ کو اپنی پیسٹیگیٹ کا رہے ہیں آپ کو اس لکھتا دکھائیں اس لکھتا دکھائیں آپ کو دکھتا دیا آپ کو دکھتا دیا اور آپ کے ساتھ ساکر ایستریاں نہیں ان لوگ کو کوئی بات نہیں پتا وہ بھی خود صحیح یہ بات پلا رہی ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نہیں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں میں یہاں پہ میں نہیں جانتی لیکن کالج میں اعباد میری ایک سہیلی مطلب میری کلاس فیلو ہی تھی وہ ہماری کلاس میں بات کر رہی تھی وہاں سے مجھے بات پتہ چلی تھی باقی میرا شوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے اور میرا کہیں پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جا میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہو نہیں سر انہوں نے کافی اس میں ان کا ہے کچھ لوگ ان کا پکڑا بھی ہے بیانات لے رہے ہیں وہ ہمیں بہت بہت زیادہ یہ ہماری سی آرز بھی تھی ایسا ہی ہے اور یہ میرے ساتھ کیونکہ یہ ویلاغز بناتی تھی اور اس بچوں کی اس کریٹیوٹی کو پوزیٹیو سائٹ پہ لانے کے لیے میں نے ایمان سے ملاد کی ویڈیو بھی میں نے کہا کہ بیٹا آپ اس ملاد کو بھی کور کریں تاکہ ہم بچوں کو ایک پوزیٹیو سائٹ پہ لے کے آئیں ہم نیگٹیوٹی میں سے نکالیں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ سی آرز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ میٹنگز میں بھی آتی رہیں پھر ان کے بیجز لے لیے گئے کیونکہ یہ کچھ ایسی ویڈیوز کلاس میں سے بنانے لگی جو اپلوڈ کرنے لگی جو نہیں بنانی چاہیے تھی کہ ڈیورنگ لیکچر تو اس لیے میرا ان کے ساتھ میرا اور میم شازیہ کا جی میم شازیہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کا جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان اور کومل احمد ایمان یوسف اور کومل احمد یہ دونوں آئی سی ایس کی سٹورنٹس ہیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارا انٹریکشن ایسے ہی ہوا کہ جب سی آرز بنتی ہیں اور سی آرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑی گرومد بچیاں تھی اور بڑے اچھے طریقے سے پہلا ہمارا انٹریکشن تو ایسی ہی رہا لیکن چند دنوں کے بعد ٹیچرز نے اور بچوں نے کچھ یہ کمپلینٹ کی کہ ہم لوگوں کی کلاس میں ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو بچے نہیں چاہتے کہ ان کے چہرے آئیں وہ بھی یہ اپنے چینل جو بنایا ہے وہ اس پہ لگا دیتی ہے اس حوالے سے پھر یہ ہوا کہ ان سے کیونکہ آلریڈی جس وقت میٹنگ کی جاتی ہے بچوں سے ایسی ایسے کچھ پروٹوکالز بتائے جاتے ہیں اس میں بہت اہم ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دیورنگ کلاس ٹائم جب آپ کے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کا پورا فوکس اپنی پڑھائی پہ ہونا چاہیے اس میں دوسرے تیسری چیزوں کو ایڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن دیورنگ لیکچر اگر ایک بچہ ظاہر ہے اس پروٹوکال کو فالو نہیں کر رہا ہے اور وہ ویڈیوز بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے کلاس کا اگر اس طرح سے وہ کرے گا تو دیفینیٹلی دوسرے بچے لیں اس کی چیز کو رول موڈل تو نہیں ہے that's why کہ ہم نے ان سے ان کے بیجز لے لیے اور ہم نے دوسری چیز بنا دی اور انہوں نے اس تین جس وقت بیجز لے لیے انہوں نے اپنا چھوٹا سا اپالوجی بنا کے جیسے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم آئندہ سے کلاس میں کسی بھی قسم کے فونس کا استعمال یہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہ کلاس میں پڑھائی ہے اور زاہر ہے ایمان is a good student اس کے ریزلٹ بھی اچھے آتے ہیں بہتر آتے ہیں ایمان ہم نے آپ کو رویویں کیا آپ کو اس کے ساتھ پر کیا بیادر کیا ہے نہیں نہیں میں نے کوئی رویویں نہیں میں نے کوئی رویویں نے لیا میری بہت اچھے تیچرز انہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی کسی بیاد بہیوے میں بات نہیں کی ہمیشہ میرے سے اچھے بہیوے میں بات کی اچھا سی بات کی تھی تو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا میں نے خود ہی ویڈیو بنائی تھی جی کومل بھی ایمانی کی کلاس کی ہے آئی سی ایس کی سٹوڈنٹ ہے ہماری اور کومل نے جس ان پروٹیسٹ بچے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیف تھی یہ اس میں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی جس طرح سے ایمان کو جو ہے صرف سنی سنائی باتوں پر یقین تھا کومل کو بھی اسی طرح سے تو کومل آپ کو خود بتا دیں گی تو اس لیے کومل بھی جو ہیں وہ پرووک کر رہی تھیں بہت زیادہ دوسرے بچوں کو جو ان سے ہو رہے تھے تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہیں ڈیوی دین رہے ہیں وچہ wrestle ڈیوی ڈیوی perdہ جب آپ نے ایک بھی ایسی اپنی روزش کی خالفہ پر یہ اپنے کے باری کونوں نے ایک فیک اکاون ہو رہا ہے اس کی کیا بجا ہے دیکھیں سر ایسا ہے کہ ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی نا کہ مین کلپرٹ کون ہے انہی میں سے وہ تو سائبر کرائم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تھا ہم نے تو بہت سارے نام دے دیے کہ یہ یہ ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں یا جو چیزیں ہمیں لگیں جو سٹوڈنٹ ہمیں ان کو تھوڑا سا پہجان سکے اب آگے تو جو ہے وہ بہت سارا انویسٹیگیشن کے بعد وہ تو ادارے فیصلہ کریں گے نا کسی کے بارے میں میرا کوئی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ نہیں ہے میں نے پروٹیسٹ میں مطلب آواز صوری سے اٹھائی تھی کہ اگر اس رڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے لیکن ہوا تو نہیں ہے ہماری ٹیچرز نے یہ ساری بات کلیر کر دی ہے تو اگر ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ساتھ رونگ ہوا ہے اب جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو یہ بات فیک ہے دیکھیں کچھ ہونے کی بات نہیں میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ جس کا وجود ہی نہیں جو چیز موجود ہی نہیں ہم یہ بات کیوں بار بار کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا ایسی تو کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہے کوئی وکٹم ہی نہیں ہے جی سر جب وہ لڑکی ہے ہی نہیں اس کی کلاس فیلوز نے کوئی کنونسن نہیں کیا کہ وہ لڑکی ہے نہ اس کی کلاس کا پتہ تو آویسلی یہ بات فیک ہے پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ کی گرلز کیمپس ٹین کی طالبات کے ہمراہ آپ نے نیوز کانفرنس ملاحظہ کی اس ماملے پر ہمارے کالجز کا نقصان ہوا ٹیچر کی جانب سے کہا گیا اداروں کا نقصان ہوا ملک کا نقصان ہوا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت نقصان ہوا پولیس کی جانب سے بہت کوپریٹ کیا گیا طالبات کو میزگائٹ کیا گیا ٹیچر کی جانب سے کہا گیا سنی سنائی باتوں پر وی لاغز بنائے گئے جو کہ جھوٹ پر مبنی تھے یہ کہا گیا طالبات کی جانب سے اور اب نیوز اپڈیٹس تمام سیاسی جماعتیں مصودے پر متقفق ہیں مولانا فضل احمان بھی مان گئے ہیں کل شام کو ممکنہ طور پر سینٹ میں آئینی ترمیم کی قرارداد پیش کی جائے گی موسیقا موسیقا موسیقا